یہ مہترمہ باہر بیٹھی ہوئی ہے بچوں کو اندر چھوڑ کے یہ باہر آگے بیٹھی ہوئی ہے ہمارا جو میل ہے وہ خوش ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ تو یہ دیکھیں گھوم پھر رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے اور تھوڑا بہتر فیل کر رہا ہے وہاں پہ یہ در کے بیٹھا رہتا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں گے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بکریوں کا کھانا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ کھا پی رہی ہے موسم آج بہت زیادہ سرد ہے ان کو بھی کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں لیکن آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو نیا دو کا میل آیا ہے اس کے لیے سیپریٹ کیج لے کے آنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو دوسرا میل آنا ہے پہلے والے کیج میں وہ اس کو مار رہا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سوس ہویا ہے مجھے لگا شاید سردی کی وجہ سے ہویا ہے لیکن وہ مار کھانے کی وجہ سے اور وہ بقاعدہ اس کے سر پر نہ زخم ہوا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے سب کو کھلا پلا لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں پیجنز کا کیج جو ہے میں اچھے طرح سے کور کر گیا تھا تاکہ ان کے بچوں کو سردی نہ لگے ان کے بچوں کو ابھی ٹیمپریچر جو وہ زیادہ ملنا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے گروہ کریں ان کو بھی دانہ وغیرہ دال دیتے ہیں سب کو اور وہ دیکھیں ایس یوزول فیمیل پیجن بیٹھی ہوئے کیج کے اندر لیکن انڈا کوئی نہیں ہوگا پیر سب کو کھلا پلا لیتے ہیں اور دوستو آج یہ کام لازمی کر لینا کہ اس کو نہ ہم نے میل کو سیپریٹ کر لینا چاند تارا کے بچے نکلیں یا نہیں نکلیں پتہ نہیں بل کا کیا سین ہے یہ دیکھیں جی ابھی تک تو بند ہے مجھے لگ رہا کہ سردی زیادہ ہے اس لیے دو چار دن اوپر ہو سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بچے جو ہیں وہ گروہ کر کے پھر باہر نکلیں دوستو ابھی سب سے پہلے کھلا لیتے ہیں اپنے اسیل گینگ کو یہ دیکھیں کیسے گھوم رہے ہیں میرے آس پاس اور بڑی مرگی کہاں ہے بڑی مرگی بڑی مرگی بڑی مرگی وہ ہوئے وہ دیکھیں وہ میرے نزدیک ہی نہیں آتی اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے اس کو پورن پکڑ کے بند کر دینا اس لیے وہ دیکھیں دور دور یہ بس گھاس کھائے جا رہی ہے چاند ترہ کے ساتھ تو چلیں دوستو پہلے اسیل گینگ کو ڈال لیتے ہیں دوستو ایک کام نظلت ہو گیا ہے کیونکہ کل میں نے اس پیر کو شام کو بھی دانہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے دانہ کھا کے اپنے بچوں کو فیڈ کروئے ہیں لیکن پانی رکھنا میں بھول گیا تھا ابھی میں نے دیکھا کہ فیمل یہاں سے جمپ کر کے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دیکھیں اپنے بچوں پر بیٹھی ہوئی ہے پہلے میں میل کو لے کے جاتا ہوں پانی پلا دیتا ہوں اس کے بعد فیمل کو پانی پلا دیتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو اچھے سے فیڈ کروائیں دیکھیں دانہ بلکل ختم ہوا ہے دانہ بھی اور ڈال لیتے ہیں چل بھئی جلدی سے پی کیا پانی شاہ باشتو جلدی سے جلدی سے پی کیا پانی دوستو دانہ بھی آئے ہیں ان کا اور کافی زیادہ قوانٹیٹی میں میں ان کو رکھ رہا ہوں تاکہ یہ کھائیں پییں اور بچوں کو اچھے سے فیڈ کروائیں وہ دیکھیں فیمل بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے اوپر ان کو گرم کر رہی ہے اچھی بات ہے نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اس کا کلر بھی بلیک ہے اور تھوڑی سی روشنی بھی کام ہے چل بھئی جلدی سے بچوں کو کھلاو تو آج ایک بڑی زبردست چیز ہوئی ہے مجھے ٹائن سے یاد آگیا اس کو بعد میں ڈالتا تھا تو پھر یہ بچاری سارا دن بند رہتی تھی اب یہ دیکھیں ابھی صبح صبح اس کو کھول دیا یہ دیکھیں یہ باقی کھا لیں گے انڈو پہ جلدی آ جائیں گی اور ادھر دیکھ لیتے ہیں کیا سین ہے یہ دیکھیں دوستو ہماری مرگی بیٹھی بھی ہے اس کو بیٹھ کر رہنے دیتے ہیں دوستو تو مارکٹ سے ہوگے میں واپس آگئے ہوں یہ دیکھیں کیج لے آیا ہوں کافی اچھے سائز میں کیج مل گیا مجھے اور یہ دانہ بغیرہ بھی لے آیا ہوں ابھی کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم نے کیج کو سیٹ کرنا ہے اس کے نیچے ہم گتہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری میل ڈاب کو سردی نہ لگے بلکل بھی اور ہم جو بلب ہے وہ بھی بلب ہمارا ہیٹ بلب وہ بھی ہم شیفٹ کر دیں گے اس کیج کے اندر اس کو ہم رکھ دیں گے وہ والے کیج کے ساتھ تاکہ دونوں کو ہیٹ لگتی رہے دیکھیں نا کیسے بیچارہ ہوا ہے سردی کی وجہ سے یا پتہ نہیں لڑائی چگڑے کی وجہ سے پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں پھر اس کو نا میں سیپریٹ کر دیں گے اور جو دوسری والی فیمیل ہے اس کو ہم اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے دیکھیں جی چلو خیر تو دوستو بھی کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے لیو برڈز کا دانہ ختم ہوا ہے ان کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں الحمدلللہ دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو میل ہے نا وہ خوش ہو گیا ماشاءاللہ آپ تو یہ دیکھیں گھوم پھر رہا ادھر ادھر جا رہا ہے اور تھوڑا نا بہتر فیل کر رہا ہے وہاں پہ یہ در کے بیٹھا رہا تھا تھا یہ جگہ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تو اس کو بھی میں دانہ ہوئے رہا ہے ڈالتا ہوں نا انشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائے گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ادھر لف ورڈز کا کیا سین ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پھر اندر گھسے ہوئے ہیں ابھی نا میں دروازہ نہیں کھول سکتا لائٹ کم ہے یہ دیکھیں دو بلب جل رہے ہیں ایک وہ بھی ہے اور تیسرا یہ بھی جل رہا ہے لیکن پھر بھی لائٹ جو ہے نا کم ہے بائے اتنے سخت بادل بنے ہوئے ہیں کالے بادل بنے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے نا بارش آنے والی ہے بہت زیادہ سردی ہے اور تھوڑی تھوڑی دند بھی ہے اس وجہ سے نا عجیب سی ویڈیو بن رہی ہوگی لیکن خیر ان کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے ڈاوڑ کے میل کو بھی ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ اب یہ جو میل ہے نا ہمارا یہ بلکل سیٹ رہے گا اس کو نا کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا ہاں بھی سلا دے ذرا گھوم پھر کیا ایک ہی جگہ بھی بیٹھا رہتا ہے تھوڑے سے گھومو پھر ہو یار یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ ایکٹیو ہے ابھی لائٹ جو نا وہ بند ویوی تھی اب لائٹ وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ آ جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ چیک کریں بیٹھو تمہارے لیے بھی نا تمہاری بیوی لے گی آتے ہیں تھوڑا سا صبر کر جاؤ تم ذرا سیٹ ہو لاؤ نا ایک دفعہ اچھے طریقے سے پھر تمہاری بیگم لے گی آتے ہیں اور دوستو ابھی نے ان کو دانا ڈال لیتے ہیں جی دوستو اچھے سے کور بھی کر دیا یہ دیکھیں شاپر ڈال کے اور میں نے بل بلکل دونوں کیجز کے درمیان میں لگایا تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت ہیٹ ملتی رہے اور اس کو پروپر ہیٹ ملے اور ادھر بھی دانا وغیرہ ڈال دیا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے پیٹ ہاؤس میں یار یہ دیکھیں یہ کیا چکر ہے یہ مہترمہ باہر بیٹھی ہوئی ہے بچوں کو اندر چھوڑ کے یہ باہر ادھر آگے بیٹھی ہوئی ہے اس کو پکڑے اور چھوڑیں بکروں کے پاس وہ کدھر چلی ہی ہے چل 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 جلدی جلدی یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی ہے عجیب یہ ڈرامے لگائے ہیں انہوں نے قسم سے بچے نکال لیتے ہیں اور پالنے کا پتہ نہیں ہوتا چلو اس کو نہیں یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اندر چل چل دوستو بھی کیا کرتے ہیں ہماری ریڈ والی مرگی کا ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آرہی پتہ نہیں ابھی تک اٹھی نہیں ہے انڈا دے کے یہ بیٹھی ہوئی ہے کھڑک تو نہیں ہوگی یہ مجھے لگ رہا ہے کھڑک ہوگی ہے ہاں بھئی کیا سین ہے دیکھیں انڈا دیا ہوئی ویسے ہی ذرا گرم ہوگی بیٹھی ہوئی تھی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ انڈا آگیا اور سائز جو ہے نا اور وہ بھی سارے سیٹ نے سب کو کھلا پیلا لیا اور ہماری بڑی ملگی کہاں ہے کالی کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کہاں گئی ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ نا آج سارے دن سے گھوم پھیر رہی ہے اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ مونجی کھا گئی یہ جتنا چلے پھیرے گی اتنی ہی اس کی چربی جو ہے نا وہ ملٹ ہوگی اور دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا اللہ حافظ